شہناز بی بی پیر پتنگ شاہ بخاری کا مزار جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معمول اسی مزار سے اندیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کٹنے کا شہناز بی بی کو اسے قبر میں دفن ہوئے سات دن گزر گئے تھے پھر محلے والوں کو تشفیش ہوئی اس جنونی عورت کی بارے شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ پولیس پہنچی بھائیا والا میں شہناز بی بی کے گھر یہاں سہن کے بیچ و بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے ایک پھیر جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی جھتوں پر چڑھ گیا ہے تلوں کی دھڑکنیں تیز تھی ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی سات دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیا نشان پولیس میں پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکال آجا سکے زندہ یا مردہ پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی ہر کوئی دمبہ خود تھا مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لکڑی کے تختیں ہٹانے کی کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی نم اور پھر ہٹا دیا گیا لکڑی کا ایک تختہ دیکھنے والے حیران رہ گئے لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اڑھے اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی 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 بیٹھی تھی زندہ سلامت ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیکھی قوت کے بارے میں جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی سات دنوں تک پولیس والوں نے قبر تو کھولنی لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکالنے کے لیے لیکن چلے کے لیے زندگی دعو پر لگانے والی جنونی عورت کسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی جیسے جیسے اس کو باہر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ پکتا جا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو اور اس کے آواز میں تھی کوئی خاص بات شہناز بی بی تھی جنون کے عالم میں لیکن پولیس والے بھی تھے دھن کے پکے انہوں نے شہناز بی بی کی ایک نہ سنی اور سات دن کے بعد نکال لیا اس کو قبر سے باہر شہناز بی بی کچھ دیر بیٹھی رہی اس کمرے میں پھر اچانک دوڑی پیر پتنگ شاہ کے مزار کی جانب جہاں جا کر وظائف کرنا پہلے ہی اس کا معمول تھا سات دن تک قبر میں دفن رہنے کے بعد یہ عورت نکل آئی زندہ اس کرشمے پر علاقے کے لوگ نہ صرف پہ حیران و پریشان بلکہ کئی لوگ تو ہو گئے تھے اس جنونی عورت کے مریض شہناز بی بی تھی پیر پتنگ شاہ کے مزار پر پولیس جا چکی تھی واپس لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہناز بی بی اب بھی چاہتی ہے اپنے چلے کی تکمیل اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چلنا ایک مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گی اور اس مرتبہ چلنا مکمل کیے بغیر باہر نہیں آئے گی قبر سے شہناز بی بی چلی تو اس کا راستہ بھرا ہوا تھا عقیدت مندوں سے کوئی اس کے قدم چھو رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ چھو رہا تھا اور یوں شہناز بی بی واپس پہنچ گئی اسی قبر میں جس میں سے کچھ دیر پہلے اسے نکالا گیا تھا چلے کے لیے جنونی عورت ایک مرتبہ پھر دفن ہو گئی قبر میں اس کے گھر والوں نے لکڑی کے تختے لگا کر قبر پر ڈال دی دوبارہ مٹی اب شہناز بی بی ہے دوبارہ قبر کے اندر اس کا چلہ ہو چکا ہے پھر سے جاری لیکن اس بار کسی مہمت نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر قبر کھولنے کی شہناز بی بی نے قبر میں دفن ہونے سے پہلے کر دیا ہے سب کو خبرداد کہ جس نے بھی قبر کھولی اور چلے میں کی مداخلت اس کی اولاد ہو جائے گی برباد اگر علاقے والوں نے اجتماعی طور پر ایسا کچھ کیا تو خطرہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں موت کے سائے پھیلنے لگیں گے جنونی شہناز بی بی کی دھمکی نے پھیلا دیا ہے علاقے میں خوف و حراس اور اب کوئی بھی اس کی قبر کھولنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں اس بار تو پولیس والوں نے بھی شہناز بی بی کو چھوڑ دیا ہے آزاد دوسری مرتبہ چلنا شروع ہوئے تیسرا دن تھا کہ اچانک قبر سے آنے لگیں شہناز بی بی کے چھکنے چلانے کی آوازیں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے باہر نکالو کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے گھر والوں نے باہر نکالا تو شہناز بی بی نے بتایا کہ قبر میں چلنات آ گئے تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے شہناز بی بی کا چلنا ایک مرتبہ پھر رہ گیا ہے ادھورا شہناز بی بی ہے خوفزنا اس کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اندیکھے پیروں کا حکم پورا کرنے کے لئے پھر سے دفن ہو جائے قبر میں شائن جنات سے اپنی زندگی بچانے کے لئے قبر میں دفن ہونے کا جنون ہمیشہ ہمیشہ کے لئے